جائے ہندو راشت آج بہت گمبیر وشے پر بات کرنا ہے مجھے ایک کوئی شیخ صادق نام کا لڑکا ہے کوئی شخص ہے جس نے بھارت کے مول نواسی آدباسی دلت اور مسلمان ہیں یہ پرتپادن کیا ہے میں اس پر بلکل پرنم سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے اٹھارو سے ستاون جسے بھارت میں ابھی بھی ستنتتہ سمر جیسا کچھ پڑھائے جاتا ہے اس میں بسکلی کئی شیڈز ہیں ایک وہ برگ تھا جس نے شروع کیا تھا میرٹ سے جس کو انگریزوں نے سپاہی میوٹینی یہ پانڈے میوٹینی لکھا ہے اس میں پورویتر پردیش بیہار اڑیسا کے نورملی بھومیہار برامن یا برامن تھے جو گو کی چربی کے کارتوسوں کے کرنٹ سے جنہیں مو سے کھولنا پڑتا تھا بھی دک گئے تھے دلی میں جو دلی اور لکھنو کا شیڈز ہیں یہ اسلامی شیڈ ہیں دلی میں اسلامی شاسن اگر انگریز ہار جاتے ہیں لکھنو میں انگریز ہار جاتے ہیں تو کس کا شاسن اصطابت ہوگا اسلامی شاسن اصطابت ہوگا یہ دور کی کوڑی ہے کہ پھر مراتے آ جائیں گے اور سندھی آ جائیں گے فلانے آ جائیں گے چونکہ ان سب کی سینائیں بہت ہلکی کر دی گئی تھی انگریز ہونے اس بیچ میں ان کی سیناؤں کے رکھنوں کے بیوستہ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی تو جو ہول کر جتنے پہلے پرہاوی تھے یا گائکوار پرہاوی تھے یا سندھیا پرہاوی تھے یا پیشوہ پرہاوی تھے وہ اتنے پرہاوی اٹھا سو تانو بچے نہیں تھے تو کل ملا کر دلی لکھنو کی استطیق یہ تھی کہ ترنت تا سے اگر کچھ ہوگا تو اسلامی شاسن آئے گا یعنی وہ شاسن جس سے ہم تین سالے تین سو سال سے لڑ رہے تھے جس کو ہٹا آنے کے لیے وہ پھر آ جائے کا ایک شیڑ یہ ہے پھر اس کے علاوہ یہ شیڑ بھی ہیں جو بیہار میں پوری اتر پردیش میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں یا یہاں ہماری پر پرشیم اتر پردیش کی چرکھاری وغیرہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ اپنی ست انترتا کے لیے انہوں نے انگریز مار دیئے اپنے آنکھیں بھگا دیئے اور یہ سب چھٹ پٹ ہو رہا تھا مگر انگریز چوکنے لوگ تھے اٹھاس ستاؤن کے بعد اس انڈیا کمپنی سے ادھکار کوئین انگلینڈ نے لے لیا اور اس کے نام پرشاہ سن ہوا انہوں نے اس کی چھان پھٹک کی کہ اس ویدرو کا کرنڈ کیا ہے تو سمجھ میں آیا کہ جو اسلامی لڑ رہے ہیں لکھنو میں یہ دلی میں یا ان کے لیے لڑنے والے کیونکہ اس کے لکھت پرمان اپلپد ہیں کہ دلی کے بدروں میں مسلمان بڑے بیمانے پر اس لیے کہ کافروں کو ختم کرنا ہے اور دین کا غلبہ واپس آئے گا اور واپس اسلامی مملکت ہوگی اور اسلامی سلطنت بند قائم ہوگی اس کے لیے لڑ رہے تھے کافی بڑے پرمانے پر اس کے لکھت پرمان اپلپد ہیں دلی میں اس سمیں اردو کے کئی پریس ہیں ان میں ریپورٹنگ ہے کہ لوگ لڑنے کے لیے ہتھیار لے کر بھاگے جا رہے ہیں تو لوگ روکتے ہیں کہ لنگر لگا ہوا کھا نہ کھا لو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دین کے لیے جان دے دی نہیں ہے بل قربان ہو جانا ہے شہید ہو جانا ہے کھا نہ کھا کے کیا ہوگا اس خسم کے باقیات ہیں تو اس میں یہ شیڈ بھی ہے تو اسلامی تو اس لیے لڑ رہے تھے کہ وہ واپس ہندوستان میں اپنی اسلامی حکومت لانا چاہتے تھے ہندو کیوں لڑ رہے تھے ہندو اس لیے لڑ رہے تھے کہ ان کے من میں یہ ہے کہ یہ دھرتی ان کی ہے ان کی اپنی دھرتی پر کسی دوسرے کو راج کرنے کا حق نہیں ہے انگریز چوکننے لوگ تھے تو انہوں نے یہاں سے ایک ہائپوتیسس ایک پرکلپنا گڑھی اور وہ لوگوں کے گلے سے اتیاز کی طرح اتار دی گئی کہ جیسے آج انگریز یہاں پر آ رہے ہیں اس دیش پر خبزہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئے سے کچھ سو سال پہلے مسلمان آئے تھے ایسے ہی آرے بھی باہر سے آئے تھے کوئی مدھے شیعہ سے کہیں سے ان کا آنا ہوا تھا اسی بات کو آدھار بنا کے اس شیخ صادق نے بھارت بھارت کے مل نباسی آدھباسی ڈلیت اور مسلمان ہے ایک بات تو کہنا چاہوں گا کہ بھارت پر جو پہلا آکرمن ہوا ہے مسلمانوں کا جو پدارپن ہوا ہے وہ ساتھ سو بارہ اس وی میں سندھ میں ہوا ہے مل نباسی یہ کہاں سے ہو جائیں گے اچھا آدھباسی تو آدھباسی تو ہم سب ہیں ڈلیت بھی اسی کا حصہ ہے ڈلیت الگ سے نہیں ہے ڈلیت تو بیسیکلی ایک راجنیتک حساب سے کچھ کلائن بنا دیا گیا ہے کوئی جاتی تھوڑی ہے جنگرنائیں جو جاتی سوچک ہوئی ہیں پہلی بار وہ انیس سو گیارہ میں ہوئی ہے انگریزوں کے پیریڈ میں اور دھیان رہے کہ یہ جو رجوالے تھے ان میں نہیں ہوئی ہے جو بریٹش انڈیا تھا اس میں ہوئی ہے اس جنگرنہ سے کے کاران سے ہی ساری سمجھائیں کھڑی ہوئی ہیں جاتی بات کی جاتو جنہیں چمار بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ان کے نتاؤں نے پرتیویدن کیا ہے انگریزوں سے وائسرائے سے کہ ہم راجپوت ہیں میں کھشتریوں میں گنا جائے مگر انہیں دلت بنا دیا گیا تو سب سے پہلے میں اس سلسلے کی بہت اور سب سے یادہ جو اس میں کائیاں دھورت اور خرابی پھیلانے والا آدمی ہے اس کا نام ہے ڈی ڈی کوسم بی یہ مول تھا میتھمیٹیکس کا آدمی تھا اتحاس میں ٹانگ گھجڑی اس نے ان پر ایک بہت اچھی کتاب ہے ڈاکٹر بھگوان سنگھ جی کی میں دکھا رہا ہوں آپ کو کوسم بھی یہ کوسم بی کلپنا سے ایتھار تک بھگوان سنگھ جی کی کتاب ہے راج کمل پیپر بیک میں راج کمل سے چھپی ہے اس کتاب کو اوشح پڑھی ڈی 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 کوسم بی نے آرے آکرمن کی پوری ایک بڑی لمبی چھوڑی میں کچھ پنگتیاں یہاں سے پڑھ کر آپ کو سنانا چاہوں گا ڈی کوسم بھی نے اتحاس اور بھارتی سنسکرتی اور سماج کو سمجھنے کے لیے ایک نئی ویدھی اپنا ہی جسے انہوں نے سویم پدھیتیوں کا سمنوے یا سمنویت پدھیتیاں نام دیا کمبائن میتھڈ ایسا نہیں ہے کہ اندرشتیوں سے پہلے ادھیان کیا ہی نہیں گیا تھا بسطور اس بات کا کوئی نہ کوئی پرمان کسی بھی طرح جھٹانے کے پرطن میں کہ بھارت پر آریوں کا آکرمن ہوا تھا اور بھارتی سماج کے اچھ بڑھنوں میں گینے جانے والے لوگ بھارت میں باہر سے آئے تھے بھاشا ساہیت پوراتتر اندیتتر پوران گاتا سبھی کشتروں کے بہت شرم اور نشتہ سے کام کرتے رہے ہیں مطبع انٹینشن یہ ہے کہ ثابت کرنا ہے کہ ادھے بھارت سے آئے اپنے کشتر میں کوئی پرمان تلاشت نہ کر پانے کے بعد بھی وہ یہ سجھاتے رہے کہ دوسرے انشاثن میں اس کے پرمان تلاشت لیے گئے ہیں میں الگ سے ایک شپٹر پڑھ رہا ہوں ڈیڑھ سو سالوں کے اتھک شرم کے بعد بھی بھاشا ویجیان آرے آکرمن یا گھوسویٹ کا ایک بھی نرنائک پرمان نہیں تلاش کر پایا بھارتی پرمپرہ جس میں سویم رگوید میں ہی دو پراشین پرمپرہوں کو لیک ہے اس میں یہ چیتنا تک ویدیمان نہیں ہے کہ ان کے پوروڑ آکرامہ کو یا آبرجکوں کے روپ میں بھار سے آئے تھے تیسرا پراشین پرمپرہ سے پرشت بھارتی ویدوان کسی بھی ایسے پرستاؤں سے اسیمت ہیں چوتھا اسیمت ویدوانوں کو سنکین تا وادی آدھی کہہ کر ان کا تیرسکار کرتے ہوئے ان کے درشتان سے دوسروں کو بھی کسی ایسی ستھاپنا سے سہمت ہونے سے ویرت کیا جاتا رہا ہے تھا جو یورپی پوروہ گرہوں کے وپریت پڑتی ہوں پانچمہ ترکوں کے نام پر کیول ایک ترک ایمینوں کے پاس ہے کہ دیو بانی ارثات دیو بھاشا کارت ہوتا ہے دیوتاؤں کی بادشاہ اتا یہ کسی دور دیش سے آئے رہے ہو سکتے ہیں وہ دیش پشم ایشیا ہو یا یوروپ چھٹا امینوں کے سمیں تک کسی یورپی ویدوان کو دیو دیوتا اور دیو سماج کے بیچ کا فرق سمجھ میں نہیں آیا تھا ہمارے پرمپرہ وادی ویدوانوں میں سے جو امینوں کے انسار دیو بانی کے کسی بھن ارثے پرچتے ہوئے جانتے تھے یا نہیں کہ دیو ایک سماج تھا جو اس دھرتی پر رہتا تھا یہیں اس کی اسوروں سے اسپردہ چلتی رہی اور اس کے دواؤ میں ہی اسوروں کے دیش آنتر میں جانے کی بیوشتہ اتپن ہوئی اس کا ہمیں پتہ نہیں پرنتو اپنے کو دیو کہنے والے ایک اتی پرچین سماج کا حوالہ ریگویت سہیت سبھی ویدی کرتیوں میں اپلپ دے اور اس کا ادھیان ایسے سبھی دیشی ویدوانوں نے کیا ہے آرے بھاہر چاہے اس کا مطلب آرے ایک جاتی واجک سمجھ ہے اس کا پرمان دینا پڑے گا ویدوں میں آرے سریشتھ ویکتی کو اچھے گونوں والے ویکتی کو کہتے ہیں مانسپنتی میں اس کا اولیک ہے کہ کئی ساری جاتیاں یجیاتی کے سنسکار کے بلوپ ہو جانے بلوپت ہو جانے کے قرن آرے نہیں رہی ورشل ہو گئی یعنی آرے دھرم سے چوت ہو گئی آرے گنو واجک سنگیا ہے جاتی واجک سنگیا نہیں ہے جیسا یہ ویدیشی ہمیں گلے سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آرے گورے لنگ کے تھے ان کی ناک لمبی تھی وہ قد اچھے ہوتے تھے پھلا نہ ہوتا تھا وید میں منتر ہے اب مجھے ایک بات بتائیں اس درشتی سے کسی افریقہ کی ویکتی کو آرے بنانا ہو تو کیا کریں گے پگمی بونوں کو کھینچ کے لمبا کریں گے اس کا جو شام ورن ہے اس کو چونہ پوتیں گے وید میں دسوں جگہ اس تریاں اپنے پتی کو آرے کہہ کر سمبودیت کرتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا مگر یہ جڑک سے کٹنی تھی اور اس کا نتیجہ کتنا گہرا ہے فراق گورہ پوری کا ایک شیر جو میں کئی بار کوٹ کرتا ہوں وہ یہ سرزمین ہند پر اخوام عالم کے فراق اس بھارت کی دھرتی پر دنیا بھر کی سموہوں کا جاتی سموہوں کے فراق قافلے آتے گئے ہندوستان بنتا گیا لوگ آتے گئے اور ہندوستان بن گیا یعنی یہ چوچو کا مربعہ ایک دھرم شالہ ہے کہ آج مسلمان آئے ہیں یا آج انگریز آئیں تو اس سے پہلے مسلمان آئے تھے اس سے پہلے آ رہے تھے یہاں کے مول نواسی تو دربن ہیں پھلانے ہیں براتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں انڈی ونڈی باتیں کر رکھیں اس کا آدھار دیکھیں کوئی بھی جب سموہوں کا گمن ہوتا ہے میں کاشیپور چھوڑ کر یہاں آیا میرے گھر کے باہر کرشن کوٹی لکھائے کیوں کہ میرے دادا پردادا نے جو گھر بنایا تھا اس پر کرشن کوٹی لکھا تھا میری جڑے وہاں سے کٹ چکی ہیں میں اپنا نگر چھوڑ کر آ گیا ہوں وہاں میرا کچھ نہیں ہے زمین کے نام پر کچھ سمپتی تیادی ہے مگر گھر میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی کے پاس ہے مگر وہ کرشن کوٹی کی سمرتی میرے گھر میں ہے میرے اندر ہے تو میرے گھر کے باہر اپنی پوروجوں کی سمرتی کرشن کوٹی ہے انگریز امریکہ پہنچے یورک شاید نہیں تھا تو انہوں نے نیو آرک بنایا نیو یورک آرلینس نہیں تھا نیو آرلینس بنایا وکٹوریا نام کا ٹاؤن بنایا بھارتی یہ باہر گئے گنگا نہیں تھی تو گنگا ساگر بنایا انہوں نے ایک تلاب کا نام گنگا ساگر رکھا اور یہی دھارنا جیسی گنگا میں ہم سنان کرتے ہیں شد ہوتے ہیں پویتر ہوتے ہیں وہی دھارنا اس کے ساتھ رکھی تو ایسی اسمرتیاں ویدیش سے آنے والوں کی بھارت میں ہے کیا کہیں کسی گرنط میں ریگوید میں اتربید میں یجوروید میں ساموید میں کسی میں اپنشدوں میں برامان گرنطوں میں ارنکوں میں کہیں کوئی اُل لیک کہیں ایک ماتر کہیں ایک سنگل اُل لیک دیو وانی کا مطلب کہیں یہ پرتوی سے الگ کہیں کہ کچھ ہوگا یا اس دھارتی سے الگ کہیں کہ لوگ ہوں گے اس لیے وہ دیو وانی ہے دیو اسی پرتوی کے لوگ ہیں اسی پر رہنے والے اسونوں کے ساتھ جن کے سنگھرش ہوتے رہے ہیں واششت وشوامیتر رشی جن کے بارے میں ہماری دھارنا بھن ہے بید کو پڑھیں تو پرام تیسوی پراکرمی بلکل خشتری یو دھتے یہ پراشو رہم کے بارے میں کہا جاتا یہ انی رشی بھی ایسے ہی ہیں جنہوں نے سموہوں کا سنگھار کیا ہے دھرم کی دھجا ایسے ہی نہیں پھیراتی اس کے پیچھے شکتے لگتی ہے تو یہ جن آرے ہوں نے کیا وہ سریشت ہونے کے کاران گڑی ہونے کے کاران دھرم کے مولیوں مارگ پر چلنے کے کاران آرے کہلاتے تھے جاتی سموہ نہیں ہے یہ جیسے برٹش ہیں کسی فرنچ کو برٹش کیسے بنایا جا سکتا ہے کسی ایشیان کو برٹش کیسے بنایا سکتا ہے اپنی سمرتیاں جہاں سے اٹھ کر جائے گا اس کے اندر ہوں گی ایسی سمرتیاں کہیں کسی برٹش میں لوگ مادر مادر فادر بردر سسٹر کے بارے میں کہتے ہیں کہ مادر ماتر سے بنا ہے فادر پتر سے بنا ہے یہ ایسے کچھ سامنے بھاشاؤں میں ہیں تو آپ مجھے ایک چاہوں گا پوچھنا چاہوں گا ہم آج بھارت سے یوروپ جا رہے ہیں شرلنکا کے روہنگیا بانگلہ دیش کے روہنگیا بھارت آ رہے ہیں کیوں کہ جو کشیتر اپنے سے وکشت ہوتا ہے جہاں جیون سہج ہوتا ہے سرل ہوتا ہے وہاں لوگ مہنچتے ہیں بھارت سے یوروپ جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں اپنے بیابار کرنے کے لئے ایک سمیح تھا کہ جب افریق لوگ جاتے تھے ابھی حال میں بیس سال میں کسی نے سنائے کوئی کیسا کرنے گیا ہو یوروپ جو برف سے ڈھکا ہوا ہے جن کے لئے درے لانگ نہیں وہ کوئی کیوں جائے چنونتی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارتی بانگ میں کہ ہمارے پوروچ یہاں کے تھے یہ ایسی چوک ہے کہ تلک جی جی یہ لگ گیا کہ نور پول پر رچے گئے ہیں بھارتی سنسکرتی کے چارت دھیائے دنکر جی کی پستک بہت سندر پستک ہے اس میں بھی یہ پرتی اس کا کوئی آدھار کہیں کوئی سوطر کوئی سرپیر ہوگا یا ایسی ہوا میں لٹک دیا جائے گا کیونکہ اس بات کو گلے سے اتارنے کا مطلب ہے اگلا چلانے ہے کہ تم یہاں سے دفاؤ ہو یہ دیش میرا ہے تم بدلہ ہو رہا ہے تو جو جاتی کا ور تھا اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا دلت ورد میں جس کو یہ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے ملہ اس سے پوچھتا ہوں اس کے نیتاؤں میں اب بیٹ کر جی ہوں جگ جی امنام ہوں اور جو نام بھی آپ کے دھیان میں آئیں گے رحمداللہ سپاس پانجی ہوں وغیرہ ہوں آپ نورملی پائیں گے ان کے بیوہ رحمداللکیوں سے ہوئے ہیں اور یہ کوئی آج نہیں ہوئے جس زمانے میں بڑا چھوہ چھوٹ بتایا جاتا ہے کہا جاتا اس زمانے میں ہوئے میں چنوتی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جاٹا و لڑکی کے کیول دو دھارن بالمیک لڑکوں سے بیوہ کے کیول دو دھارن سارے بھارت جاتیاں ایسے ہی ہیں سب میں ایک دوسرے کے پتی ایسا ہی ہے دو جاتا و لڑکیاں مہاروم ہیں بیہیوں تو بتایا کوئی یہ کوئی اچھی ہے بری بات نہیں یہ اس پرکار سے رچنا ہے اور اب بدل رہی ہے بڑے پیمانے پر یہ بدل آ رہا ہے تو آدی و سی چاہے برامن ہوں چاہے راجپوت ہوں چاہے ویش ہوں سب کا اپنا ہے مگر یہ جو مسلمان ہے جسے یہ شیخ صادق گزر رہا ہے یہ بھارت کا حصہ کہاں سے ہو گئے یہ تو آکرمن کاری لوگ ہیں کسی کو اعتراض ہو میری بات سے آدھ آگا پڑھ لے راہی ماسوم رضا کا پنیاس ہے شیعہ سیدوں نے جاتموں پر کیسے ظلم کیے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کوئی ملیہ بات کے پتھان شاہ جاپور کے پتھانوں سے پتا کر لے کہ انہوں نے اپنے آکے جو دلت سماج ان کے ساتھ کیا بیبھار کیا ہے سارے بھارت میں اشراف درب سے بھرے ہوئے سید شیخ پتھان یہ کب سے مول نوازی ہو گئے یہ تو آکرمن کاری سمو ہیں یہاں کے جو لوگ کنورٹ ہوئے ہیں وہ ان سارے اتیادی ہیں جن کے پرتی ان کی دھرنہ یہ غلط کو تیسے لکھ مارا جلا پھ جلا ہے ترقی خاد اب اردو کرے گی جو لاحے شائری کرنے لگے ہیں یہاں سے جو کنورٹ ان کو تیسرے درجے کمانتے ہیں ان کے لئے احخر ارزل کمزاد کمین یہ سارے لفظ استعمال ہوتے رہے تو اس مانسکتہ کو اگنور کرنے سے کام نہیں بنے گا کہ بھارت کے مول نوازی آدھ واسی دلیتور مسلمان ڈین اے ڈیفرنٹ ہو رہا ہے اسلام کی دین بندھوں کی اور شانتی دوتوں کی باست اکتہ پرکٹ ہو رہی ہے تو پلٹ کر وہ ڈھیلے بازی کر رہے ہیں گرینٹ پھیک رہے ہیں اس کا دھیان رکھئے یہ سامان بات نہیں گمبیر بات ہے اور ترک مانگی تتھ مانگی اور اس کتاب کو جس کا پوسم بھی کلپنا سے اتھار تک ڈاکٹر بھگوان سنگھ کی اس کتاب کو ضرور پڑھئے جن لوگوں کی بھی گمبیر ادھیان میں رچی ہے کہ یہ سماج یہ ہے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے youtube channel تو like subscribe and support and membership لیجی آپ سے اس ساہ تک یہ پکشا ہے جائے ہندو راشتر